بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے ایلی فیٹک ہیڈرو گاربن سے تھرٹی ایم سی کیوز ہیں وہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلا کوئشن ہے ان ہارٹ الکلائن کے ایم این او فور ٹو بیوٹین گیوز سٹوڈن یہ جو ٹو بیوٹین ہے اگر الکلائن ہارٹ کی بات نہ کرتے تب تو ہمارے پاس پرادکٹ جو ہے نا ہیڈراکسل گروپ ایڈ کرتے چونکہ یہاں بارسٹوڈنٹ بانڈ کی کلیویج ہوگی اور یہاں پہ جو ہے نا او گروپ لوگے گا ادھر بھی او یعنی ہمارے پاس دو مول ایسٹ الڈی ہائیڈ کی فارمیشن ہوگی فردر جو ہے نا کی ایم این او فور چونکہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو الڈی ہائیڈ آکسیڈائز ہونے پہ ایسٹ اک ایسٹ کے دو مول پروڈیوس کرے گا تو ہمارا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے سی والا اپشن ہے کوشن نامل ٹو ہے ایسی ٹائلین اینڈ ایتھائلین ایسی ٹائلین سے مراد ایتھائین ایتھائلین سے مراد ایتھین رییکٹ وید آلکلائن کی ایم این او فور جو سٹرینڈ ایسی ٹائلین ہے وہ پہلے سٹیپ کے اندر تو ٹائٹرائیڈ آکسی ایتھین دیتا ہے فردر جو ہے نا ڈی ہیڈریشن کے بعد گلائی آگزل پروڈیوس کرتا ہے گلائی آگزل کی فردر آکسیڈیشن سے آگزال ایک ایسٹ بنتا ہے لیکن ایتھین کی کی ایم این او فور کے ساتھ رییکشن کروائیں تو گلائی کول بنتا ہے ایتھائلین گلائی کول تو ڈیلٹا والا اپشن سٹرینڈ صحیح اپشن ہوگا کوئشن نمبر تھری ہے پروپائن اور پروپین کین بھی ڈیسٹینگوش بھی ڈبل اور ٹیپل برن کی ڈیسٹینگوشن کے لئے ہم جو ہے نا یوز کرتے ہیں امونیکل سیلوار نیٹریٹ کا سلیشن جو ایتھائین یعنی پروپائن ہے وہ اس طرح کا ٹیس دے گا پوزیٹیو دے گا وائٹ پریسپیٹیٹ بنائے گا لیکن ایتھین اس طرح کا ٹیس پوزیٹیو نہیں دے گا تو اس طرح ہم ڈیسٹینگوش گا سکتے ہیں ایتھیا الکین اور الکائن کے اندر ڈیلٹا والا اپشن ہوگا کوئشن نمبر چال ہے جو جتنے بس طرح فری ریڈیکل ہیں ان کی جو ٹائپ آف ہیپٹیزیشن ہوتی ہے وہ ایس پی ٹو ہوتی ہے کیونکہ تین بانڈ موجود ہیں جب کاربان تین بانڈ بنا رہی ہو تو اس کی جو ہیپٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہ ایس پی ٹو ہوتی ہے ٹرائیگونل پلینر سٹرکچر بنتی کوئشن نمبر فائیو ہے وچ گیف دا سٹیبل الکین تو سٹرن جو سیکنڈری بیوٹائل الکول ہے جب آپ اس کی ڈی ہیڈریشن کریں گے تو اس کے نتیجے میں ٹو بیوٹین پیدا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ہر ڈبل بانڈ کاربان کے ساتھ میتھائل گروب موجود ہے تو اس پرڈکٹ کو کہتے ہیں سیٹزف پرڈکٹ ترشری بیوٹائل الکول میں بھی جوہنا پرڈکٹ بنتی ہے لیکن یہ انسٹیبل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر دو میتھائل گروب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ریپلشنز کریٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر سٹرنٹ جوہنا میتھائل گروب ایک دوسرے سے دور دور ہیں اور جوہنا اس پرڈکٹ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں سیٹزف پرڈکٹ مور یا موس سبسٹیٹوٹڈ الکین جو پرڈکٹ ہوگی وہ اہم پرڈکٹ ہوگی سیٹزف پرڈکٹ کہلاتی ہے بیٹا والا آپشن ہوگا کوششن نمبر سفرنٹ سکس ہے یہ ایک مالیکل آئیسو بیوٹین لکھا گیا ہے اس کی یہ جو تھری ڈگری کاربن ہے یہ ایس پی تھری ہیبوٹائز ہے کیونکہ ہر کاربن کے ساتھ چار سگمہ بان موجود ہیں ایس پی تھری ہیبوٹائزیشن بیٹا والا آپشن ہوگا کوششن نمبر سیون ہے ویچ ون آف دی فالنگ جب کمسچن کریں گے سیوٹو پروڈیوز ہوتا ہے انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے لیکن فلے میں سموکی یہ ایبزارب نہیں ہوگا چارلی والا آپشن ہوگا کوششن نمبر سفرنٹ ایٹ ہے ویچ آلکوہل ویل انڈرگوڈی ہیڈریشن ایزیلی ٹو گیوالکین ان دی پریزنس آف ایسیڈ ایک ڈائی کرومیٹ جو ترشری آلکوہل ہے وہ صحیح والا آپشن ہے کیونکہ ترشری آلکوہل آکسیڈیشن آکسیڈیشن نہیں شو کرتا بلکہ الیمینیشن شو کرتا ہے پریمری اور سیکنڈری آلکوہل آکسیڈیشن شو کرتے ہیں آکسیڈیشن کے نتیجے میں آلکین نہیں بنتے بلکہ آلکین کے نتیجے میں آلکین بنتی ہے وہ ترشری آلکوہل دیتے ہیں چارلی والا آپشن ہے کوششن نمبر سفرنٹ نائن ہے ان آلکین is treated with cold آلکالائن کم این او فور solution experiment نمبر ون ہے اور دوسرا ہے ہارٹ آلکالائن کم این او فور کوئی بھی آلکین اسفرنٹ تو جب آپ آلکالائن کم این او فور cold آلکالائن کم این او فور کی بات کریں گے تو اس میں جو ہے نا پرڈٹ بنے گی گلائی کھول بنے گی یعنی جو دو ڈبلی بانڈڈ کاربان ہوں گی ان پر جو ہے نا او ایچ گروپ ایڈ ہوں گے گلائی کھول لیکن جب آپ ہارٹ کم این او فور solution کو کلیویج کرتے ہیں توڑتے ہیں تو پہلے سٹیپ کے اندر بنتا ہے آلڈی ہائیڈ آلڈی ہائیڈ کی فردر اکسیڈیشن کریں تو کارباکس لیکیسڈ کی فارمیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس صحیح والا option ہے وہ ہے سرینڈ چارلی والا option question number 10 during halogenation if excess of methane react with chlorine in sunlight to form chlorومethane what will be the major product major person کیا ہوگی مانو chlorومethane ہوگی second reason یہ ہے کہ chlorine excess میں نہیں ہے اگر chlorine excess میں ہوتی تو mixture of parodact بنتا لیکن چونکہ methane سرین ایکس ایکس میں ہے chlorine جو ہے نا limiting میں ہے تو ہمارے پاس single parodact بنے گی مانو chlorومethane جا جی سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں methyl chloride یا chlorومethane بھی کہہ سکتے ہیں alpha والا option ہوگا question number 11 an addition of water to ethane and ethane produces a pair of compound strent ethane کے اندر ہم نے H اور OH کو add کیا تو ethane alcohol بنا لیکن ethane کے اندر اور جب ہم نے hydration کی تو vinyl alcohol بنا vinyl alcohol actual میں tartomerism show کرتے ہیں tartomerism ہوتا ہے shifting of proton from one item to another item in the same molecule تو ہمارے پاس product strand بنتی ہے aldehyde acetaldehyde تو اس کا جو صحیح option ہے alcohol بنے گا ethane کے ساتھ لیکن ethane کے ساتھ aldehyde کی فارمیشن ہوگی ڈیلٹا والا option صحیح option question number 12 ہے vinyl chloride on dehydro halogenation give یہ vinyl chloride لکھا ہوا ہے اگر اس کی alcoholic کی وجودگی میں dehydro halogenation کریں گے ایک کاربن سے کالورین دوسری سے hydrogen چلا جائے گا تو بچ جائے گا c h triple وان c h یعنی ethane کی فارمیشن ہوگی اس کا strand جو صحیح option ہے alpha والا option question number 12 ہمارے پاس 13 ہے one color butane react with alcoholic koh kis 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 alpha والا option صحیح option question number 14 two methyl one three butane is called two methyl one three butane is co strand iso perine iso perine actual manomor of natural rubber is all of the falling are general properties of alken except alpha option less reactive than corresponding alken alken most reactive so alpha option question number 16 when two butane react completely with bromine the product will be two bromine two butane two bromine here we add double burn single burn trans addition and product 2 three di brom butane alpha option so question number 17 is the commonly accepted mechanism far explaining alken reaction involved formation of this question now we can't do it to be reaction acid base reaction here so روڑا مائٹ یعنی سروٹیم بہت اور بیس